اسلام علیکم ویورز میں ہوں سمینہ پاشا امید ہاپ لو خیریت سے ہوں گے پھر اس کچھ اہم خبریں اور اپ ڈیٹس ہیں جو اس ویلوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے ایک تو جناب یہ سال ختم ہو رہا ہے اور اگلا سال شروع ہو رہا ہے تو اوورال کچھ بات کریں گے کہ یہ سال کس طرح کا سال رہا اور اگلے سال میں کیا ہم ایکسپیکٹ کریں کیا ہماری دعا بھی ہونی چاہیے اور کوشش بھی اس کے ساتھ سال جناب کچھ الیکشن اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی عمران خان صاحب سے متعلق کچھ اہم ایک دو خبریں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور کچھ بات کریں گے جناب سٹی نیوز نیٹورک کے سروے کے حوالے سے جو ان کی جانب سے کنڈک کیا گیا اور بڑا یہ انٹرسٹنگ سروے تھا اس کی کچھ تو سٹوری آپ دیکھی رہے سوشل بیڈیا پر لیکن اس کے پیچھے بھی کیمرے کے پیچھے بھی ایک سٹوری ہے وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی اسی وی لاغ میں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں یہ آلموسٹ اس سال کا آخری وی لاغ ہے اگلا وی لاغ جب آپ دیکھ رہے ہوں گے تو ہم شاید اگلے سال میں ظاہر ہے جا چکے ہوں گے تو دو ہزار تئیس بہت زیادہ ایک میری ذاتی زندگی میں تو بہت بڑا خلا چھوڑ گیا ہے اور آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ میں کس طرف اشارہ کر رہی ہوں بھائی کا چلے جانا اس سال میں میرے لیے ایک ایسا تکلیف دے واقعہ ہے کہ جس نے یوں سمجھ لیجئے کہ پوری جو ہماری فیملی ہے اس کو ہلا کے رکھ دیا اور یہ ایک ایسا خلا ہے جو کبھی زندگی میں پورا نہیں ہو سکتا اور یہ میرے بس میں اگر ہوتا کہ میں وقت کو کنٹرول کر سکتی تو شاید میں دو ہزار تئیس کو اپنی زندگی سے نکال پھینکتی اور میں کبھی آنے ہی نہ دیتی لیکن ظاہر ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں ہیں اور زندگی اور موت تو بالکل بھی آپ کے اختیار میں نہیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں اس کے آگے انسان کو سر جھگانا پڑتا ہے لیکن جو ایک جدائی ہے جو ایک تکلیف کا element ہے وہ اپنی جگہ بہران برقرار ہے اور بس کوشش کرتے ہیں کہ مختلف معاملات میں خود کو الجھا کر اور چیزیں دیکھتے ہوئے کرتے ہوئے اور معاملات کی طرف دیکھتے ہوئے کچھ اپنے ذہن کو بدل سکے لیکن چیز وہی ہے کہ تکلیف اور دکھ بہت بڑا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی محفوظ رکھے آپ کی فیملی کو بھی محفوظ رکھے اور نیک تمنائیں ہیں آپ لوگوں کے لیے اگلے سال کے لیے دوہزار تئیس تو ہمارے لیے پاکستان کے لیے بھی کوئی اچھا سال ثابت نہیں ہوا بہت بدترین سالوں میں سے ایک سال کہہ سکتے ہیں کیونکہ مایوسی بہت پھیلی اس میں لا قانونیت اروج پر رہی جیسے ہم نے دیکھا کہ لوگوں کے گھر پھلانگے گئے دیواریں پھلانگی گئیں ان کی عزتوں پر ہاتھ ڈلے جس طرح سے یہاں پر آئین اور قانون کے ساتھ کھلوار کیا گیا الیکشن کا سال تھا یہ لیکن الیکشن نہیں ہو سکے اور پھر ہم نے دیکھا کہ نو مائی کا ایک واقعہ ہوا جس طریقے سے سابق وزیراعظم کے ساتھ سلوک کیا گیا سابق وزیر خارجہ کے ساتھ سلوک کیا گیا جس طریقے سے پوری ایک پاکستان تحریک انصاف سیاسی جماعت جو کہ لوگوں کی ایک نمائندہ جماعت ہے اس کو کچلنے کے لیے ہر طریقہ آزمایا گیا ہر حربہ آزمایا گیا اور عوام کے شعور کی توہین کرنے کی کوشش کی یہ سب انتہائی قابل مضمت بھی ہے افسوسناک بھی اور شرمناک بھی یہ کھیل کوئی پاکستان میں نئے نئے ہیں یہ پہلے بھی ہوتے رہے ہیں لیکن جس لیول پر استفاہ ہو رہے ہیں ایسے پہلے کبھی نہیں دیکھے اور اگر کبھی اس لیول پر بھی ہوئے ہوں تو بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی ہوش میں اپنی آنکھوں میں نہیں دیکھے اور دوسری چیز یہ ہے کہ جس دور میں کبھی ایسا ہوا بھی ہو تو وہی بات ہے کہ اس وقت نہ میڈیا کی اس طرح سے رسائی تھی نہ اس طرح کی لوگوں میں ایورنس تھی جس طرح سے اب سچویشن ہے تو اب یہ چیزیں بہت بھیانک مناظر لے کے آئیں ہمارے لیے اور سب سے زیادہ افسوس پتہ ہے کس بات کا ہوا ہے جب آپ کا امان ٹوٹا ہے جب آپ کا ریاست کے ساتھ جو ایک رشتہ ہوتا ہے جو اتبار ہوتا ہے وہ ٹوٹا ہے جب آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ تو جیسے کوئی بے اماں ہیں کہیں آپ جا کر امان تلاش نہیں کر سکتے تو اس چیز سے آپ کو دکھ ہوتا ہے جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے جب آپ کو مایوس کیا جاتا ہے تو تب آپ کو دکھ ہوتا ہے تو یہ دوہزار تئیس پاکستان کے لیے محرومیوں کا سال تھا ہر لحاظ سے اور اس میں ہر طرح سے پاکستان ایک نقصان میں گیا جائے وہ کوئی بھی پاکستان کا شعبہ ہو پاکستان کو صرف نقصان ہی اس میں دیکھنے کو ملا دوہزار تئیس میں جو ایک پوزیٹیف چیز نظر آتی ہے جو لوگوں میں ایک شعور اور فائٹنگ سپیرٹ دیکھی ہم نے وہ بہرحال برقرار رہی اس نے ایک آپ کو حوصلہ دیا امید دی اور آج بھی یہ امید باقی ہے کہ لوگوں میں اب کم از کم وہ چیز نہیں ہے کہ وہ بالکل گیو اپ کر گئے ہوں ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوام اپنے حق کے لیے جینا سیکھ رہے ہیں اپنے حق کے لیے بولنا سیکھ رہے ہیں کہیں پر زیادہ کہیں پر کم لیکن آواز موجود ہے یہ ایک روشنی کی کرن ہے جو اس وقت ہمیں نظر آتی ہے اور یہ روشنی کی کرن کس طرح چمکتا ہوا سورج بن جائے اس کو بدلنے میں ٹائم زیادہ شاید درکار نہ ہوا کیونکہ جب ایک لیول تک چیزیں چلی جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد ان کو ختم ہونا ہی ہوتا ہے ظلم جتنا بھی بڑھ جائے پھر کہیں نہ کہیں جا کر ظالم کے ہاتھ کے اوپر اللہ کی ضرب پڑتی ہی پڑتی ہے تو یہ ایک کانونِ قدرت ہے کانونِ فطرت ہے جس کو کوئی بدل نہیں سکا آج تک کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ ہو ظالم سے ظالم بادشاہ ہو وہ بھی نہیں بدل سکا جتنا مرضی طاقتور حکمران گزراؤ وہ بھی نہیں بدل سکا تو یہ کانونِ قدرت ہے اس کو للکارہ نہیں جا سکتا تو یہ تو کہیں نہ کہیں تو اس کا انڈ ہونا ہی ہے جا کے لیکن پرسنلی میری ذاتی لائف میں اگر دوہزار تیس میں کوئی ایک اچھی چیز ہوئی ہے تو وہ یہ کہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک رشتہ جڑا اور آپ لوگوں نے جو پذیرائی دی جو مجھے عزت دی جس طرح سے میرا حوصلہ بڑھایا تو دوہزار تیس میں یہ ایک میری کامیابی ضرور ہے جس کے اوپر میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ جو میرا ایک تعلق بنا اس سے مجھے ایک نیا حوصلہ بھی ملا اور پھر اللہ تعالی نے مجھ میں یہ حمد بھی ڈالی کہ میں آپ کے ساتھ حق اور سچ کی بات کر سکوں بھلے اس کے لئے کچھ آپ کو مشکلات بھی سہنی پڑتی ہیں لیکن آلٹی میٹلی آپ کھڑے رہے ہیں اپنے موقف کے ساتھ جب تک کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ موقف حق اور سچ کے ساتھ ہے تو میں اس لحاظ سے دوہزار تیس کو ایک اپنے لئے میرے لئے یعنی دوہزار تیس میں اگر کوئی ایک اچھی بات ہے تو وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر جو ایک پینٹریشن رہی میری بھی اور آپ لوگوں نے جس طرح سے مجھے فالو کیا جس طرح سے میری پذیر آئی کی وہ میرے لئے قابل قدر ہے تو بہت بہت شکریہ آپ سب کا ایک دفعہ پھر سے اب جی آ جاتے اپ ڈیٹس کی طرف کاغذات کل پی ٹی آئی کے سارے مسترد ہو گئے وہ حبیب اکرم صاحب نے کل بہت اچھی بات کی کہ ایک لائن میں اگر ہم جو کل سب تماشا لگا ہے اس کا وائنڈ اپ کریں تو وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے سب کے مسترد ہو گئے اور باقی سب کے قبول ہو گئے اتنی سی بات ہے اتنی سی کہانی ہے اور یہ بہت ڈیلیبریٹلی کیا گیا ہے جس کو کہتا ہے نا there is a method behind this madness تو اس پاگلپن کے پیچھے بھی کو وجہ ہے کسی وجہ سے یہ سب ہوا ہے تو وہ اب آپ کو آنے والے دنوں میں چیزیں کھلتی بھی نظر آئیں گی بہت پور امید ہیں پی ٹی آئی کے لوگ کہ ادیہ یہ سارے فیصلے ریورس کر دے گی اور اس کی کچھ وجہات تو صرف یہ نہیں ہے کہ خوشگمانی وہ پھیلانا چاہتے ہیں یا امید دلانا چاہتے ہیں کچھ قانونی وجہات بھی ہیں کیونکہ جب آپ اس قسم کے آروز لگائیں گے جو فیصلے دے رہے ہیں جن کو شاید آئین اور قانون کا یہ تو پتا نہیں ہے یا آپ پتا ہے تو اس کو دانستہ طور پر لوگوں نے اگنور کیا ہے تو اتنے کمزور فیصلے ہیں کہ وہ عدالتوں میں ٹھہرتے وہ نظر نہیں آتے یہ کبھی نہیں ہوتا کہ کسی کے اوپر کوئی ایف آئی آرہ ہے تو اس کے کاغذات مسترد کر دی جائیں یہ کبھی نہیں ہوتا کہ آپ نے کوئی بجلی کا بل نہیں دیا تو آپ کے کاغذات مسترد ہو گئے تجویز کنندہ تائید کنندہ پہنچ نہیں سکے تو آپ کے کاغذات مسترد ہو گئے تجویز کنندہ کے اوپر کوئی ایف آئی آرہ ہے تو جی آپ کے کاغذات مسترد ہو گئے تو وہ عجیب و غریب منطقیں لگا کر جو آپ لوگوں نے یہ کاغذات مسترد کیے تو اس طرح کے فیصلے ظاہر ہیں عدالتوں میں تو ٹھہر نہیں سکتے تو اگر یہ کوئی آپ کو امید دلا رہا ہے کہ ٹرابنلز میں یہ فیصلے ریورس ہوں گے تو اس میں بہت زیادہ مبالگا آ رہا ہی نہیں ہے اس بات کا کبھی امکان موجود ہے آنے والے دنوں میں کہ یہ سارے فیصلے نہیں تو کم از کم 80-90% جو فیصلے ہیں یہ ریورس ضرور ہو جائیں گے اور آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کھڑے ہوگے لیکن ان کیس ان کیس اگر پھر جو حرکتیں آروز نے کی ہیں وہی حرکتیں اپلیٹ ٹرابنلز میں ہو وہی حرکتیں کوٹس میں ہو جا کر اور نہیں فیصلے ریورس ہوتے تو تب بھی پی ٹی آئی کا پلان بڑا واضح ہے انہوں نے یہی بتایا تھا کہ ہر حلکے میں ان کے پانچ پانچ سات سات کانڈیڈیٹس آلیڈی موجود ہیں تو اگر آپ دو دو تین تین کانڈیڈیٹس کو ریجیکٹ بھی کر رہے ہیں تو پھر بھی پیچھے بھی کوئی بھی کارکول نیول کا بھی کانڈیڈیٹ تو بہرحال وہاں پر موجود ہے تو اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ اگر آپ نے جو مین پرائیورٹیز تھی یعنی ترجیحی بنیادوں کے اوپر پہلی چوئیس دوسری چوئیس تیسری چوئیس کو آپ ریجیکٹ بھی کر دیں تو آخری چوتھی پانچویں چھٹی چوئیس بھی موجود ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو میدان خالی مل جائے گا اگر کوئی یہ سب کر کے یہ سوچ رہا تھا کہ پی ٹی آئی بوائکوٹ کر دے گی یا میدان خالی کر آکے پی ایم ایل این کو ووک آور دے دیا جائے گا تو ایسا بلکل نہیں ہے میدان وہ خالی کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اور یہی وہ جنگ ہے جو پچھلے ڈیڑھ دو سال سے جاری ہے کہ میدان نہیں وہ خالی کر رہے ہیں وہ لڑے ہیں گلتیاں بھی کرتے ہیں بیچ میں کوشش بھی جاری رکھتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے گرتے بھی ہیں سنبھلتے بھی ہیں لیکن لڑے ہیں اور میدان نہیں خالی کر رہے ہیں اور یہی جو ان کی جدو جود ہے وہ اگلوں کے لئے دردے سر بنی ہوئے ہیں اور وہ اس حد تک دردے سر بن چکی ہے کہ اس نے پاگل کر دیا اور پاگل کر کے پھر یہ آپ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں جو اس وقت آپ کو ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں کاغذ چھیڑنے جیسی چھوٹی حرکتیں ہیں کاغذ اس طریقے سے بلک میں مسترد کرنے کی چھوٹی حرکتیں ہیں اور یہ سب چیزیں یہ سب آپ کو بسیکلی یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ بسیکلی آپ نے ان کو اس لیول پر لاکر رکھ دیا کہ جہاں آپ ان کی سمجھ میں کوئی چیز نہیں آ رہی کہ ہم نے کرنا ہے تو کیا کرنا ہے اس لیے جو ان کے ہاتھ آتا ہے وہ اسی طرح بس انہوں نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے بغیر اس بات کی پرواہ کیے کہ وہ آئین میں ہے قانون میں ہے قانون نہیں ہے یا آئین نہیں ہے خیر وہ تو پہلے بھی ان کے لیے اگزسٹ نہیں کرتا تھا کبھی آئین اور قانون لیکن یہ کہ اب کم از کم وہ جو ایک پردہ بیچ میں رکھ کے کرتے تھے وہ پردہ بھی پھار دیا انہوں نے خود ہی اور بالکل جس کو کہتے ہیں ہر چیز ایکسپوز ہو کے رہ گئی ہے تو بہرحال جی سٹرائٹیجیز موجود ہیں پی ٹی آئی والے حوصلے میں ہیں اور کپتان نے بھی جیل کے اندر سے یہی پیغام دیا ہے کہ مجھے یہ معلوم تھا کہ یہ انہوں نے ہونا بلکہ یہ بتایا جائے کہ انہوں نے بڑا کیکہ لگایا کیونکہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ جو میں نے ان کے بارے میں پریڈکٹ کیا ہوا ہے کہ اب یہ بلہ لیں گے اب یہ کاغذات مسترد کریں گے اب یہ یوں کریں گے تو یہ بالکل exactly اسی پلان کے مطابق چل رہے ہیں اور وہ اس بات پہ enjoy بھی کرتے ہیں کہ دیکھیں میں نے ان کو کتنا اچھے سے ریڈ کیا ہوا ہے اور جب آپ پہلے کسی کو read کر چکے ہوتے ہیں تو پھر آپ counter strategy بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں جب آپ کو پتا ہے کہ اگلے نے یہ کام کرنا ہے تو پھر آپ اس کے لیے پہلے ہی اس کا حل چکے آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو آپ وہ اس کا ground تیار کر چکے ہوتے ہیں اور یہی ساری اس وقت game جو ہے وہ پی ٹی آئی کی چل رہی ہے تو بہلل جی آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ یہ جو match ہے کبھی ہم دیکھتے ہیں تو وہ پھر پی ٹی آئی والے اوپر ہاوی ہوئے ہوتے ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ آکے عدالتوں کے اوپر چیخ چل رہے ہوتے ہیں تو یہ match جب تک جاری رہتا ہے تو پلڑا کبھی اوپر جاتا ہے کبھی نیچے جاتا ہے اور کبھی ایک طرف خوش ہوتی ہے تو کبھی دوسرے طرف خوش ہوتی ہے لیکن حالات وہی ہیں in the end کہ ground reality کیا ہے ground reality جب معلوم کرنے کے لیے یہ لوگ جاتے ہیں تو پھر یہ سر پکڑ لیتے ہیں اور پھر اس طرح کے حرکتیں کرتے ہیں وہ میں آپ کو اس لیے بھی بتا سکتی ہوں کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا منیف فاروق صاحب کا بھی ایک سروے بڑا چل رہا ہے سما ٹی وی کے لئے انہوں نے کیا اور اس میں بھی جو لوگوں سے انہوں نے questions کی اس کے پر بڑی ویسے تو اس میں بھی نظر بھی آرہا تھا screen کے اوپر اور جو ویسے بھی بات ہوتی ہے تو اس میں بتایا یہ ہی جا رہا ہے کہ 50-50 ہی chances ہیں اس حلکے میں لیکن جو اس میں دلچسپ باتیں یہ تھیں کہ سارا جو youth کا vote ہے وہ PTI کے لئے تھا اس میں اور جو پڑی لکھی middle class تھی وہ بھی سارا PTI کو vote کرتی ہے جو lower middle class تھی جو تھوڑے سے 35 plus age کے لوگ ہیں وہ PMLN کے بھی voters ملتے ہیں وہاں پر لیکن یہ وہ حلکے ہیں noon league کے جو ہمیشہ ان کا گھڑ ہوا کرتے ہیں اور یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں جس حلکے کا green town اور یہ township والا علاقہ اور یہ اس type کے یہ سارے علاقے جو تھے وہ اس میں شامل تھے جس حلکے کا منیب نے survey کیا اور منیب فالوب نے اس میں ایسے بھی سوال کیے کہ بھائی آپ کا تو candidate کا ہی نہیں پتا کون ہے تو انہوں نے کہا جو بھی candidate ہو ہم vote تو اسی کو دیں گے جو عمران خان کا candidate ہوگا چاہے وہ کوئی بھی ہو میں اس کا نام بھی نہ بتاؤ جب ان سے سوال کرتے ہیں کہ یہ تو پتا بھی نہیں ہے کہ آپ جو vote ڈالیں گے وہ نکلے گا بھی یا نہیں دھاندلی ہو جائے گی تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنا کام کر دیں گے باقی اللہ کی مرضی ہے کیا ہوتا ہے کیا نہیں لیکن ہمارا حق ہی ہے کہ ہم vote استعمال کریں جا کے وہ ہم کریں گے تو لوگوں کا جو awareness کا level نظر آتا ہے اب کی بار وہ اس طرح سے تاریخ میں پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا اور لوگ ان کو پتا ہے کہ وہ vote کیوں کر رہے ہیں جب ان سے سوال کیا جاتا ہے عمران خان نے کیا کیا تو وہ بتاتے ہیں کہ جی صحت کارڈ تھا یہ تعلیمی نصاب جو کیا یہ کیا وہ کیا وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے پیچھے logic ہے یہ نہیں ہے کہ جی چونکہ ہمارے بچپن سے اس کو دے رہے تھے تو ہم بھی اسی کو دے دیں گے کیونکہ انہیں جتنا ہی ہیں لہٰذا انہیں ہی vote پا دو وہ والی چیز نہیں ہے ان کو پتا ہے کہ وہ vote کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں تو یہ ایک آپ کو جو چیز ہے نظر آتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ لوگ سروے کرتے ہیں جاتے ہیں اور جو کمپنی کی طرف سے ادھر سے بھی سروے ہوتے ہیں تو پتا لگ جاتا ہے انہیں کہ لوگ کہاں کھڑے ہیں میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ سروے کی بات بتاتی ہوں سٹی ٹو نیٹورک جو کہ موسی نکوی صاحب کا چینل ہے اس کے زیرے اثر بھی ایک سروے ہوا اور اس سروے میں جو بڑے دلچسپ بات ہے وہ یہ کہ ایک تو مجھے کہنا پڑے گا اٹھارہ ہزار لوگوں کا انہوں نے سروے کیا ہے جو کہ ایک اچھا سامپل سائز ہے اور اینٹرسٹنگلی کا یہ سروے تھا جس میں انٹرسٹنگلی انہوں نے جو شو کیا ہوا ہے یعنی اپنے سوشل میڈیا پر اس طرح سے تو اس میں انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ پی ٹی آئی لیڈ جیت رہی ہے اور 38 پرسنٹ جو ووٹر تھا وہ اس میں پی ٹی آئی کا تھا ساتھ ہزار ستاسی لوگوں نے پی ٹی آئی کے حق میں ووٹ کیا پی ای میلن دوسرے نمبر پر تھی جس میں انہوں نے یہ بتایا ہوا ہے کہ 37 پرسنٹ پی ای میلن کا تھا اور ساری میں غلط گول گی 7261 پی ٹی آئی کے ساتھ ہزار ستاسی پی ای میلن کے تھے اور ٹی ایل پی پھر تیسری نمبر پہ تھی جس کے بارہ سو چیالیس ووٹ تھے تو اب بظاہر تو انہوں نے اس میں یہ دکھایا ہوئا ہے کہ پی ٹی آئی لیڈ تو کر رہے ہیں لیکن صرف ایک فیصد کا فرق ہے لیکن اب میں آپ کو بہائنڈ دہ کیمرا سٹوری بتاتی ہوں بنیادی طور پر سیٹی نیوز نیٹ وک نے یہ جو سروے کیا کنڈاکت تو انہوں نے اس میں پانچ سو کے قریب لوگ ہیں جو اپنے فیلڈ میں بھیجے اور جنہوں نے جا کے لوگوں سے سروے کرنے کی کوشش کی بات چیت کرنے کی کوشش کی پہلے تو لوگوں نے اس بات پہ غصے کا اظہار کی اکثر لوگ جو انہیں پہچان جاتے تھے کہ یہ فورٹی ٹو کا لوگو ہے یا اس طرح تو وہ غصے کا اظہار کرتے تھے کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ موسیٰ نکوی صاحب نگران وزیراعلا نے کیا گل کھلائے ہیں اور وہ کتنے عمران خان کے ساتھ ظلموں میں شامل رہے ہیں تو وہ لوگ اپنا غصہ ان پہ بھی اتارتے تھے تو تعاون نہیں اس طرح سے کرتے تھے سنا بھی دیتے تھے کری کری اور پھر بڑی مشکل سے خیر جہاں پہ سروے کنڈکٹ ہونے میں کامیاب ہوا تو جو ہمارے ذراعہ تصدیق کر رہے ہیں کہ سروے کے ریزلٹ یہ تھے نہیں اتنا بڑا ڈیفرنس تھا سروے کے ریزلٹ میں کم از کم نہیں تو 80-20 اور بعض جگہوں پہ even 90-10 باہت جگہوں پہ آپ کہہ سکتے ہیں 75 اور 25 کا PMLN اور PTI کا میں بتا رہی ہوں آپ کو اس طرح سے فرق تھا اور ہر جگہ PTI جو تھی وہ 80% سے لیڈ کرتی بھی نظر آ رہی تھی سروے کے اندر اور کچھ جگہوں پہ تو even 90% ہے اور پھر ظاہر ہے کہ ان لوگوں کے لیے تو اس طرح کا سروے تو ریزلٹ دینا ہی بڑا مشکل تھا تو پھر ultimately انہوں نے اس کو تھوڑا منور بھی کیا اور پھر اس کے بعد اس کو 38-37 پہ لاکر کھڑا کیا لیکن پھر بھی ڈنڈی مار کے بھی بس یہاں تک ہی بات پہنچی کہ بڑی مشکل سے ہی سہی لیکن PMLN کو انہوں نے اس کو قریب کرنے کی کوشش کی تو خبر یہی ہے جس میں آ رہی ہے کہ جو انہوں نے overall 18000 اور کچھ لوگوں کے ووٹ ڈلوائے اس میں جو زیادہ تر لوگ تھے وہ PTI کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے تھے تو یہ وہ چیز ہے جس نے اندر کے حلقوں میں بھی ایک مشکل ڈالی دی ہے یہ جو آج آپ کو یہ سب چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ یہ عجیب و غریب لاک کانونیت تماشا مزاک بنا ہوا ہے تو یہ اس کی وجوہات یہ ہی ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب یہ عام لوگوں میں جاتے ہیں تو پھر لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں تو پبلک وہیں کھڑی ہے ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکیں تو اب یہ بہت اس میں آنے باقی ہیں مرحلے اور آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں کس کس کے مرحلے آتے ہیں لیکن یہ ہے کہ match ابھی جاری ہے اور یہی وجہ ہے کہ PTI والے یہ میسج دیتے ہیں کہ آپ نے حوصلہ نہیں ہارنا کپتان کا بھی اندر سے یہی میسج ہے کہ گھبرانہ نہیں ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ تھنڈ بہت زیادہ ہے ڈیالا میں ہیٹر ویٹر کا وہاں پہ کوئی انتظام نہیں ہے اور انہیں تھوڑا فلو بھی ہوا ہوئے اور ان کی بہن علیمہ خان کی مطابق وہ کوشش بھی کر رہے تھے کہ انہیں دھوپ میں بیٹھنے کی کم از کم ایک گھنٹہ اجازت مل جائے لیکن وہ بھی انہیں نہیں دی جا رہی تھی بڑی مشکل سے جہج صاحب سے انہوں نے انٹروین کر آکے کچھ خالے پرمیشن لینے کی کوشش کی ادر وائز یہ کہ ان کو تھوڑا سا فلو ہوا ہے سردی کی وجہ سے ظاہر ہے کہ وہ تھنڈی جگہ ہے تو بہرحال وہ اس پہ کافی انجوائی بھی کر رہے ہیں اندر وہ ڈٹے ہو ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انجوائی کر رہا ہوں میں تو میسج ان کا آج بھی وہ یہ ہے کہ گھبرانا نہیں ہے تو انہوں نے بھی اپنے پارٹی لیڈرز کو سپورٹرز کو یہی پیغام بھیجا ہے تو خبر یہ آ رہی ہے کہ گھبرانا تو پی ٹی آئی کو چاہیے تھا لیکن گھبرا پی ایمل این گئی ہے اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اندر یہ جو سارا کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں جس طریقے سے یہ سب اس کے بعد پی ایمل این بہت پریشان ہے کیونکہ ساری گالیاں جا کے انہیں پڑھ رہی ہیں تو وہ خود بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ یار ٹھیک ہے آپ لوگ اپنا غصہ نکالیں لیکن اس طرح تو نہ نکالیں کہ ساری ہمیں گالیاں کھانے پڑھ رہی ہوں تو یہ اب آگے چل کے معاملات جو ہے مطلب کوئی اگر یہ سوچ رہے کہ اس سے پی ایمل این کا فائدہ ہو رہا ہے تو میں بہت تفاہ یہ بار ہاں بات کہہ چکی ہوں کہ سیاسی طور پر پی ایمل این کو بہت اقصان ہو رہا ہے سارے تماشے کا اس طریقے سے جو لیبلنگ کی گئی ہے اور میاں صاحب کو بھی اس بات وہ بڑا رشانی کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے کہ ان کا خیال تھا کہ چپ چپ آکے اگر معاملات تیہ کر کے وہ آئیں گے تو شاید کسی کو پتہ نہیں لگے گا لیکن اب جتنی تواتر سنو یہ سننا پڑھ رہا ہے کہ سوپر لادلا لادلا اور یہ سب چیزیں کہ یہ جی اسٹیبلشمنٹ سارے ڈیل کر کے آگے ڈیلر ہیں وغیرہ تو اس سے وہ کافی زیادہ دکھایا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف اس کا پی ای میلین کو کچھ زیادہ فائدہ نہیں ہو رہا الٹا نقصان بھی ہو رہا ہے لیکن بیرا جی لیٹسی میچ ابھی جاری اس پر ہمارا تفسرہ بھی جاری رہے گا ملتے ہیں آپ سے اگلے وی لوگ اپنا خیال رکھیے اللہ حافظ